اگلی خبر پاکستان کی ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں نا کہہ سکتے ہیں کہ جنہ لینڈ جنجال میں ہے اور وہاں کے جو حکمران ہیں وہ جنہ لینڈ کو کنگال بنانے پر آمادہ ہیں بلوچ لیبریشن آرمی نے ناک میں الگ دم کر دیا ہے تحریک تالیبان پاکستان الگ پاکستان پر دباؤ بنائے ہوئے ہیں پاکستان اور تالیبان کے بیچ یعنی پاکستان اور افغانستان کے بیچ حالات اور بگڑتے جا رہے ہیں شہباز شریف یا پھر آصف علی زرداری کسی سے بھی پاکستان سبھل نہیں پا رہا میرے ساتھ میں تھوڑی دیر کے بعد میں میرے کولیگ دانش رزوی جڑیں گے اس کے علاوہ گروپ کیپٹن یوکی دیونات اور سنجیف شیوازتاو جی بھی پاکستان پر بات کریں گے بگ بریکنگ سے میں کر لیتا ہوں شروعات پاکستان میں حملوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا پاکستان کے بڑے نیول ائر بیس پر آتنکی اٹاک ہو گیا ہے یہ آتنکی جانتے ہیں کون ہیں بی ایل اے کے لڑاکوں نے ائر اسٹیشن میں گھس کر کے فائرنگ کی ہے کئی لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے گیٹ پر موجود سرکشہ کرویوں نے حملہ وروں کو روکنے کی بار بار کوشش کی لیکن بلوچ لیبریشن آرمی کے جو لڑاکیں ہیں اور بھی اگریسیو ہوتے جا رہے ہیں گولی باری کے دوران بی ایل اے کے چارہ تنکی مارے گئے ہیں بی ایل اے کے مجید بریگیٹ نے بلاسٹ اور فائرنگ کی ہے بلوچستان میں تربت ائرپورٹ اور سین اٹڈے پر حملہ کیا گیا ہے پاکستان میں حملوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا دانش کے پاس چلتے ہیں دانش بلوچ لیبریشن آرمی نے ناک میں دم کیا تھا یہ بی ایل اے کی مجید بریگیٹ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں اور یہ کیوں پاکستان کے لیے اتنی خطہ باق ہے پاکستان کے بلوچ میں تربت ائرپورٹ جس طرح سے حملہ کیا گیا ہے واقعی یہ پاکستان کے لیے بی اے نے ایک چوکانے والا فیصلہ کرتے ہوئے حملہ کیا ہے یہ حملہ پچھلے اگر ایک اسی سال کے دیکھیں تو لگتار تیسرا ہی حملہ ہے اور اس میں کئی لوگوں کے مارے جانے کی افسر خبر آتی رہتی ہے لیکن اس کے بی اے کا جو سنگٹھن تھا انیس سو ستر سے لگاتار اگریسیو مورڈ میں ہے جو کہ اپنے آزادی کی مانگ کرتا رہا ہے اور اس کا نیترد جو کرتے تھے بلوچ مری کر رہے کیا کرتے تھے جو دوہزار ساتھ میں افغانستان میں مارے گئے تھے لیکن اس کے بعد سے اس بشیر جیو بلوچ نے اس کا نیترد کرنے کا ذیمہ داری اٹھائی اور یہ لگاتار اٹھا رہے ہیں لیکن مجید برگٹ یہ ایک ٹکڑا ہے ایک ٹکڑی ہے اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور لگاتار جس طریقے سے چائنا پاکستان ایکنومک کاریڈور کو لے کر وہاں کے لوگ یہ بات کا الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہاں کی خنید سمپداؤں کا دوہن ہوتا ہے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی کی جاتی ہے یہاں کے وکاس کی بات نہیں کی جاتی ہے یہاں کے لوگوں کے بیرزگاری کے ختم کرنے کی بات نہیں کی جاتی ہے اس کو لے کر جس طریقے کے وہاں کے لوگوں میں ہمیشہ ناراضگی رہی ہے اس کو لے کر وہاں کے چھوڑے چھوڑے ٹکڑوں میں کئی سارے سنگٹھن ہیں لیکن جس طریقے سے بیلے نے اپنی جڑے مضبوط کی بلوچستان میں یہ پاکستان کے لیے ناک میں دم کر رکھا ہے بلوچستان کے لیبریشن آرمی نے دانش آپ رہے میرے ساتھ میں پاکستان نیوز ہیڈ پورٹر سے دانش رزوی کی لائیو ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بہت بڑی خبر کنگال پاکستان کے سمرسن میں کھل کر کے آ گیا ہے چین جنہ کے دیش کو دیوالیاں ہونے سے بچانے کے لیے بیجنگ آ گیا ہے برحال پاکستان کی آردھک سٹی لگاتار خراب ہوتی جاری ہے چین نے پاکستان کو مدد کرنے کا دیا بھروسہ پاکستان کی امیدیں اب آئی ایم ایف اور مطر دیشوں پر آ کر کے ٹکی ہیں خراب دور سے گزر رہی پاکستان کی ایکانومی گروپ کیپٹن یوکے دیوناتھ اب آپ یہاں پر بیچ میں آ سکتے ہیں کیا پاکستان کی ایکانومی بچے گی یہ میرے لیے بڑا سوال نہیں ہے کیا پاکستان سے غربت یعنی غریبی دور ہوگی یہ بڑا سوال ہے اور کیا چین پاکستان کو سیل تھرھو کرا پائے گا دیکھیں ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ صرف اپنی سوہانوں بھی جزے سکتے ہیں پاکستان میں ابھی مہنگائی در 30 پتشن سے زیادہ ہوئی ہے پاکستان کی انڈسٹری چیمبر اور کمرس نے بار بار سرکار سے یہ اپیل کی ہے کہ فورین کرنسی کی اتنی ادھا قلت ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ٹریڈ اور انڈسٹری ویدیشوں سے کچھا مال آیات نہیں کر پا رہے ہیں اور کچھا مال کیونکہ ویدیشوں سے آیات نہیں ہو رہا تو ان کے کارکھانے بند ہو رہے ہیں پاکستان نے سب سے بڑی گلتی تو یہ کر دی کہ جب بھارت نے آرٹیکل 370 لگایا نرست کیا تو پاکستان نے بھارت کے ساتھ جوش میں آکے ویپار بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو اتنا فلتا فلتا ٹریڈ ٹا تجارت تھی وہ بند ہو گئی ایک جھکے میں پاکستان میں کم سے کم 10 ہزار ویپاری اور ان پر ڈیپینڈنٹ کریباً ایک لاکھ پریوار جو ہیں وہ بیروشگار ہو گئے آج کی تاریخ میں پاکستان میں ٹریڈ ٹیزارت شنے ہیں پاکستان سے کوئی چیز بھی نہ وہ بھارت کو ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں کرتے بھی نہیں ہیں اور نہ افغانستان کو بھیج پا رہے ہیں بھارت نے بار بار یہ کہا ہے کہ بھارت پاکستان کو MNF یعنی موسٹ پیوارڈ نیشن کا ترجہ دینے کے لئے تیار ہے بشرت سے پاکستان جو ہے ہندوستان سے لے کر افغانستان کا جو راستہ ہے اس کو کھول دے اس پر کوئی ریسٹرکشن نہ لگی لیکن پاکستان کی ایڈمیسٹریشن جو ہے اور ان کی سرکار جو ہے وہ آئی ایس آئی کے جھانسے میں ہے اور ہندوستان اور افغانستان کے رشمیروں سے ٹریڈ ہے اس پر کسی نہ کسی بہانے پر روڈے ڈالتے رہتی ہے تو ایسی حالت میں میرا اندشاہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سرکار ایسے ہی روک اختیار کرتی رہی تو بھوشے میں کافی سمیتاک ان کی ایکونومی جو ہے اسی طرح سے ڈاوہ ڈور میں چلے گی جی پاکستان کے ودیش منطری نے کچھ ایسی بات بولی ہے کہ میرے لیے اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے سنجیب جی آپ کے پاس آتا ہوں لیکن اس سے پہلے خصہ حال پاکستان کو ایک بار پھر سے بھارت کی یاد آنے لگی ہے بھارت کے سامنے یقین آپ مان کر کے رکھیں کہ پاکستان گڑ گڑا رہا ہے کیونکہ پاکستان بھوکا ہے پاکستان کے ودیش منطری عشاق ڈاد نے ہندوستان سے گوہار لگائی ہے عشاق ڈاد نے کہا کہ ان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھارت کے ساتھ میں ٹریٹ کے لیے تیار ہے اور عشاق ڈاد نے یہ بھی کہا کہ سب کچھ بدلہ جا سکتا ہے لیکن پڑوسی نہیں بھارت کے ساتھ ویاپار پھر سے شروع کرنا چاہتا ہے پاکستان لیکن سنجیب جی کیا یہ مناسب ہے کیا یہ سمبھو ہے میں نے دونوں شبدوں کا استعمال کیا ہے بھارت کے ساتھ پاکستان کا ٹریٹ کیا مناسب ہے اور کیا سمبھو ہے دیکھئے راسیت جی یہ جو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو ٹریٹ ہے وہ مناسب بھی ہے سمبھو بھی ہے لیکن اس کی ایک سرط ہے سرط یہ ہے کہ جب تک پاکستان جو بھارت میں جو وانشی تاتنکی ہے جو بھارت کے خلاف لگاتا ساجی سے رچ رہے ہیں ان کے خلاف ایویڈنس بیشٹ ایکشن لے کر کہ نہیں دکھاتا ایک ایڈیورسیبل ویریفائیبل اور سریڈیورسیبل سٹیپ لے کر کے نہیں دکھاتا ایک کنکریٹ سٹیپ لے کر کے نہیں دکھاتا اور اپنی بھارت کے خلاف ساجیس کرنے کی جو نیتیاں ہیں اس کو نہیں تیارتا جب تک بھارت کو اس کا ایسوریس نہیں مل جاتا تب تک بھارت اور پاکستان کی بیچ کے یہ سمبند ہے سمانے نہیں ہو سکتے اور پاکستان کو سب سے پہلے جب وہ بھارت کے ساتھ بیپار کرنا چاہتا ہے تیارت بھارت کے ساتھ سمبندوں کو سامانے کرنا چاہتا ہے تو اسے آتنکوات کے خلاف سخت سے سخت کروائی کرنے ہوگی راستی جی آپ دیکھئے تو پاکستان کے اندر ہی یہ جو آتنکی ہیں وہ بھسما سور بن چکے ہیں بلوچستان لیبریشن آرمی کا اتنا بڑا حملہ ہوا پاکستان کا یہ دوسرا سب سے بڑا نیول بیس ہے وہاں پر یہ حملہ ہوا اسی مہینے میں گوادر پر بھی حملہ کیا گیا تھا پہری کے تالیبان پاکستان تو اب اتنا زیادہ ماتوہ کانچی ہو چکا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے حکمرانوں کو ہی بدل دینا چاہتا ہے وہاں پر وہ ایک کٹر شڑیہ لا ایک بہر آتنک کا ساشا نستحفیت کرنا چاہتا ہے اور وہ پورے پاکستان کا سالیب نائیجیشن کر دینا چاہتا ہے پاکستان اس آتنکوات کی آپ سے سوئم جل رہا ہے بھارت کی بھی یہی سرط ہے کہ آپ آتنکوات کے خلاف کروائی کر کے دکھاؤ ہمارے سمبند اگلے دن سے سماننے ہو جائیں لیکن پاکستان اس طریقے کی باتیں تو جرور کرتا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں اچھا سمبند چاہتے ہیں پڑھوٹی نہیں بدل سکتے وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن پاکستان کو سنجی بھائی ایک میں ٹک جائیں بس آپ عمران خان چکی عدیالہ جیل میں قید ہیں اور عمران خان کو لے کر کے دانش کے پاس میں بہت بڑی خبر ہے عمران خان کو عدیالہ جیل میں کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں کھانے کی دکت پیش آنے لگی ہے عمران خان نیازی کو جانتے ہیں جیل کے اندر عمران خان کو کیا قیدی نمبر ملا ہے قیدی نمبر 804 804 قیدی نمبر 804 کے جیل میں کھانے پر جم کر ویواد ہو گیا ہے شہباز سرکار نے جیل پرشاہ سن سے مانگی ہے ریپورٹ 180 دن میں 30 لاکھ خرچ ہونے پر ریپورٹ مانگی گئی ہے اور شہباز سرکار نے پوچھا کیا جیل میں کبوتر کا سوپ پینے میں لگ گئے ہیں عمران خان دانش عمران خان کو عدیالہ جیل میں کھانے کے لالے پڑنے لگے ہیں شہباز سرکار نے یہ پوچھ لیا ہے کہ بھائی لاکھوں کا کھانا اپنے 180 دن میں 180 دن میں کیا کیا کھایا عمران نے کیا کیا پچھایا عمران نے قیدی نمبر 804 عاری کی عمران خان جیل میں جب سے بند ہے تقریبا 180 دنوں کے بیچ کے جو ایک آکڑا آیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق 180 دن میں 30 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں اور وہاں کے مسلم لیگ نون نے جو آروپ لگا ہے انہوں نے آروپ یہ لگایا ہے کہ انہوں نے کبوتر کے سوپ نلی نہاری دیمانڈ کی ہے اور ان ساری دیمانڈ کے ساتھ ان کی دیمانڈ پوری بھی کی گئی ہے تو انہوں نے جیل پرشاسن سے یہ سوال پوچھا ہے ریپورٹ مانگا ہے وہاں کے سرکار نے کیا ان ساری دیمانڈ وہ جیل میں رہتے ہوئے ساری دیمانڈ ان کی پوری کی جا رہی ہے اگر یہ کی جا رہی ہے تو کس طریقے سے کی جا رہی ہے یقیناً 30 لاکھ روپے کا یہ بجٹ یہ جو راشی ہے یہ بڑی راشی ہے جس طریقے سے وہاں کے لوگ کنگال ہیں بدحال ہیں خستہال ہیں اور ایک جیل میں رہتے ہوئے عام قیدی کے طور پر جو زندگی گزارنے بزارنے کی جو بات سامنے آ رہی ہے شہباز سرکا کی طرف سے لیکن یہ ان کی کہنے پر جس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ یہ عام قیدی کی طور پر رکھا گیا ہے لیکن یہ اگر عام قیدی 6 مہینے کے اندر تیس لاکھ آگر خانہ کھا جائیں گے عمران خان تو دانش کا ہی ہونے والا ہے عمران خان نیازی عمران خان نیازی کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف بھی اس کی درگت ہونے لگی ہے پی ٹی آئی کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے چناوی دھاندی کے خلاف ویروہ ریلی پر لوک روک لگ گئی ہے تیس مارچ کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی ریلی تھی اب پرشاہ سن نے سرکشاہ کارونوں سے ریلی کی اجازت دی ہی نہیں پی ٹی آئی کا کہنا ہے ہمیں رکھنے کے لیے چناوی دھاندی کی گئی ہے اور پی ٹی آئی کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لحاظ سے یہ بہت بڑی خبر ہے ایک اور بیگ بریکنگ پاکستان کی ڈاوا ڈول ہوتی جاری ہے ایکانمی مہنگائی اور راجنیتی سنکٹ کی مار جھیلنے کو مجبور ہے جنتہ پاکستان میں مہنگائی در 23.06 فیصدی پر پہنچ گئی ہے خاصہ حال پاکستان میں کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں پاکستان میں ایک انڈے کی قیمت بہت زیادہ ہے پاکستان میں جانتے ہیں آپ ایک انڈے قیمت 23 روپے 30 پیسے ہے سنکا چوک گیا نا پاکستان میں دیسی انڈا قریب 55 روپے میں مل رہا ہے یہ انڈا کا فنڈا کیا ہے سب سے آپ کوئی کھیڑا کر پائیں گے عمران آجی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فلحال عمران کو الگ الگ کوٹ کیس میں فسائی ہوئی ہے اس وقت عمران خان کے اوپر الگ الگ دھراؤں کے انترگت 140 سے زیادہ موقت میں چل رہے ہیں چار اپریل کو پھر سے پاکستان کی لور کوٹ نے عمران خان کو اور ان کے میڈم کو کوٹ میں بلایا ہے یہ ان کے اوپر ایک عجیب سا کاماملہ دائر کر دیا گیا ہے کہ ان کی جو شادی ہوئا وہ اللیگل ہے یعنی اسلامی رواز کے مطابق صحیح نہیں ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو گاہے بگاہے چھوٹا بڑا اصلی نکلی اور کئی بار تو حساسپت چارجز لگا کر جیل کے پیچھے رکھا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ڈیپ سٹیٹ پاکستان کی جانتی ہے کہ اگر پاکستان میں عمران خان کو آج جیل سے باہر آنے دیا گیا تو ان کے جو فالوئرز ہیں خاص طور سے پاکستان میں ان کی کافی فالوئنگ ہے سٹوڈنٹس میں اور محلاؤں میں وہ سڑکوں میں آ جائیں گے عمران خان کے سمطن میں اور پاکستان کی سرکار کو دنیا بھر کے سامنے شہمند کی اٹھانی پڑے گی اسی لیے ان کا ایک گیم پلان ہے کہ اگلے سالوں تک عمران خان کے اوپر اتنا دواب ڈالو کہ فائنلی عمران خان خود ہی اپنے طرف سے پرستاب دیں کہ بھئیہ ہمیں تو آپ سعودی میں یا انگلینڈ میں بھاگ جانے کا موقع دیجئے اور پورا جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ چاہے آصیف علی زرداری ہو پیپی ہو یہ آرام سے بیٹھ کے اگلے پانچ سال تک ستہ کا سکھ آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی کے چھتر چھائے میں ستہ کا سکھ دھو گئیں جی 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 سنجیب جی عمران خان کے لیے سٹ بیک ہے عدیالہ جیل میں ہے عمران خان کا حساب بھی آ جا رہا ہے سوپ کی ایک ایک بوند کتنی ان کے پیٹ میں جا رہی ہے پانی کتنا پی رہے ہیں منرل وارٹر پی رہے ہیں نون منرل وارٹر پی رہے ہیں ان سبی کی خبر آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز منگا رہے ہوں گے آصیف علی زرداری منگا رہے ہوں گے یا پھر جنرل آصی منیر حساب کتاب رکھ رہے ہوں گے کوئی لال ڈاری لے کر کے نہیں سارا یہ ساب کتاب پاکستان کی جو جنرل ہیں وہ جو آدمی آئی ایس آئی وہی اس طریقے کے وشیوں کو جو ہے کنٹرول کرتی ہے اور یہ جو پاکستان کی جو دکھاوے کی جمہوریت ہے راسی جی اس کا جو سب سے بڑا اس کی واسمیتہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی آدمی اور آئی ایس آئی کے دورہ کی کنٹرول ہوتا ہے اور پاکستان کی آدمی اور آئی ایس آئی عمران خان کو پوری طریقے سے اپنے جد میں رکھے ہو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ابھی اس برطوانی ستی میں کہ جب عمران خان اتنے پاکولر ہے کہ یہ دیوہ الیکشنز فری این فیر ہوئے ہوتے تو ابھی برطوان میں عمران خان پاکستان کی تدھان منتری ہوتے لیکن پاکستان کی جو آدمی اور آئی ایس آئی ہے اس کو سب سے بڑا بھائے اسی بات کا ہے کہ کوئی جمہوریت کا جو نیتا اگر اتنا زیادہ لوکتری ہے اتنا زیادہ پاپولر ہے تو اس کی ستہ کا کیا ہوگا اور وہ اپنی ستہ کو بچائے رکھنے کے لیے عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈال رکھا ہے اور عمران خان کی جو پاپولارٹی کا اصطر تب تک ایسا بنا رہے گا تب تک ان کے جیل سے باہر آنے کے سمباؤنا نہیں ہے ہاں ایک دوسرا آپسک جرور عمران خان کو دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوبائی یا لندن کی طرف اگر وہ رکھ کرنا چاہے تو اس کے بارے میں وہاں کے جو شاشک ہیں وہ بیچار کر سکتے ہیں لیکن ورتبان سمیہ میں عمران خان بھی جو ہے بلکل جید میں ہے کہ وہ جیل میں ہی رہیں گے لڑائی لڑیں گے حقوں کی لڑائی لڑیں گے سنجیف جی گروپ کیپٹن یوکے دیمناب اور دانش رزوی آپ تینوں کا ہی بہت بہت شکریہ پاکستان میں آتنگ بھی ہے اور مہنگائی کا ڈنگ بھی ہے اور یہ ڈنگ پاکستان کے بھسما سورت